کل ادم ٹی ٹی بی کی سرگرمیوں پر افغانستان کو بادوار تنبیہ کی دہشتگرد نے نہ رکی تو ان کے ٹھکانوں پر ان کو گھس کر ماریں گے نگرام وزیر تلات بلوچستان جانچک زی نے واضح کر دیا کہا غیر قانونی مقیم افراد کی بدخلی کے معاملے پر کوئی سیاسی دباؤ قبول نہیں کریں گے سرگوڈا میں عباس شخص کی گلی میں کھیلتی تین سالہ بچی سے زیادتی نوہی کالونی ٹوانا پارک کا دریندہ صرف کاشف ننی بچی کو گلی میں بھیک کر بھاگ نکلا بچی تشویش ناخارت میں اسپطال منتقل پولیس نے ملزم کو ایک ہی گھنٹے میں دھر لیا سرگوڈا میں ننی بچی سے زیادتی پر وزیریاالہ پنجاب کا نوٹس آرپیو سے ریپورٹ طلب آج شام خود سرگوڈا جائیں گے آرپیو، ڈی پیو اور ڈیپٹی کمیشنر کی اسپطال میں بچی کی آیادت کھلونے بھی پیش کیے اہل خانہ کو انصاف کی پراہمی اور ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانے کی افہم دہانی انتخابی جلسوں میں الیکشن کمیشن کی تضحیق ملکی سالمیت کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی اجتماد پولنگ اسٹریشنز کے اطراف ہوائی پارنگ اور پٹاخوں پر پابندی عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے لیے زابط اخلاق تیار، قومی اسمبلی کے لیے ایک کروڑ، سبائی امیدوانوں کو چالیس لاکھ تک اخراجات کی اجازت مخالف کو دسپردار کرانے کے لیے لالچ یا رشوت جرم کرار پوشا خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں نواز شریف کا دفاقہ بیان کلم بن کرنے کی درخواست منظور احتساب عدالت میں عاصف زرداری، عبدالغانی مجید، دنبر مجید اور یوسف رزا گلانی کے پلیڈر پیش پروسیکیوٹر نے موقع پہ خیار کیا، تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کرنے ہمیں کوئی اعتراض نہیں سمات تیس نومبر تک ملتوی نواز شریف کا خیبر پختون خواہ اور سندھ کے پارٹی راہنماؤں میں اختلافات کا نوٹس دونوں صبحوں کے اپنے دور اختلافات خاتم کرانے سے مشروف کر دیئے ناراض راہنماؤں کی دوسری جماعتوں میں شمولیت روکنے کی ہدایت، سندھ میں بشیر میمن خیبر پختون خواہ میں کیپٹرن سفدر کو ٹاسک دے دیا چیف جسٹس کا انٹرنیشنل اسلامی کی انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ جسٹس کازی فائزیسا کا صدر چیرمن ایچی سی اور وفاقی وزارت تعلیم کو خط وائس پریزیڈنٹ نوی بخجمانی کی تائناتی پر تحفظات کا اظہار کہا انٹرنیشنل اسلامی کی انتظامی کی وجہ سے بینال قوامی میار اور اسلامی اقدار کھو چکی نوی بخجمانی نے میرے دو خطور کا جواب تک نہیں دیا پنجاب میں جنوری کی آخر تک حفظے کے روز تمام تعلیمی دارے بند رہیں گے لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا نیپری کمیشنر سمیت دیگر کو سکول کالیجلز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کی ہدایت کہا پنجاب حکومت ہفتے کے دو روز ورک پروم ہوم کے اقدامات کر رہی ہے نوٹیفکیشن میں جم بند کرنے کا لفظ معطل کینگروز نے سرماوں کو گھر میں گھس کر مارا اور خوب مارا چھٹی بار ون ڈے کروکٹ کی حکمرانی حاصل کر لی فائنل میں پہلے دو سو چالیس ٹرنز پر کابو پایا پھر حدف چار وکٹو پر حاصل کر دیا شرما ایلیون کی زلطامیت شکست پر ایک لاکھ تیس ہزار تماشائیوں پر سکتا تاری دس میچز کے ہیرو ایک ناکامی پر زیرو بھارتی شائکین شرما ایلیون پر برس پڑے دلجلوں نے سپر فلاپ شو کی بھڑا سوشل میڈیا پر نکالی پاکستانی شائکین بھی میمز کا طوفان لے آئے سورماو کی شکست پر دلچسپ انداز میں جشن مانا کر زخموں پر نمک چھڑکتے رہے ارفان پتھان بطور خاص تنقید کا نشانہ آئی سی سی کا ورلڈ کپ کے تتام پر ٹیم آف دی ٹارنمنٹ کا اعلان کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں روحید شرما، کوئنٹن ڈی کوک، ویرات کولی، ڈرارل میچل شامل کیل راہول، گلین میکسول، رویندر جدیجا، جیسپریت گمرا شامل دلشان مدوشانکہ، ایڈم زمپا اور محمد شامی بھی حصہ جرال کوئنٹزی بطور باروہ کھلاڑی حصہ بن گئے غازہ میں اسرائیلی درندگی سے انسانیت شرمسار نصیرات کیم پر، علودہ اسپتال پر حملوں میں بائیس فلسطینی شہید انڈونیشیا اسپتال کے قریب شدید لڑائی بارہ افراد شہید، اسرائیل کالشفہ اسپتال کے نیچے پچپن میٹر طویل سرنگ کا دعویہ سرد موسم میں بھی بے گھر افراد کا امتحان لینے لگا شمالی غزہ میں چار بساجد شہید چوالیس روز میں شہادتوں کی تعداد تیرہ ہزار سے بڑھ گئی اوسیوں نے بہیرہ احمر میں اسرائیل کا بحری جہاز قبضے میں لے لیا ترکیہ سے بھارت جانے والے جہاز پر عملے کے باون افراد موضوع جہاز اسرائیلی ٹائکون کی جزوی ملکیت نیتین یاہو نے جہاز قبضے میں لیے جانے کی تصدیق کر دی امریکہ کا دوہرہ میار ملائیزیا کی وزیر آزم انمر ابراہیم نے کھری کھری سنا دی ایشیا پیسیفک اجلاس میں خطاب سے کہا کہ یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ نے دنیا پر روس کی مضمت کے لیے دباؤ ڈالا غزہ اور فلسطین میں مظالم پر گونگا بہرہ بن گیا اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے اسلحہ کیسے دے سکتے ہیں علامہ تاہیر اشرفی کی نیوز کانفرنز کہا پاکستان کا موقف تبدیل نہیں ہوا فلسطینی سفیر کو جی ایچ کیو برا کر پاکستان نے موقف بیان کیا سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپگینڈا کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف مہم اسرائیلی ادارے چلا رہے ہیں پاکستان فلسطینی بھائیوں کی مدد کرتا رہے گا ورلڈ کپ فائنل آسٹریلیا نہیں فلسطین کی شرٹ پہننے والے نوجوان نے جیتا آسٹریل بھی باشندے نے انسانیت کے ناتے اظہاری ایک چہسی کیا امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کی نیوز کانفرنز کہا مسلم امہ کی بے حصی مانی خیز ہے غزہ کے شہدہ قیامت کے دن اسرائیل کے ساتھ ہمارا گیرے بان بھی پکڑیں گے چین کی نگرانی کے لیے امریکیوں کے نظر افغانستان کے بگرا مہپورٹ پر امریکی علاقہی پالیسی سابق امریکی صدر کی زمان پر آ گئی ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا دوبارہ صدر منتقب ہونے پر بگرا مہپورٹ کا کنٹرول حاصل کریں گے طالبان کو مہنگی ترین تجارتی ڈیل کی پیشکش کی جائیں گی بیوی کو حق مہد نہ دینے پر سپریم کورٹ کا شوہر کو ایک لاکھ جرمانہ چیف جسٹس نے مقالمہ کیا اگر آپ کو پاکستان کا قانون پسند نہیں تو کم از کم اسلام کا ہی احترام کر لیں چھ سال بیوی کو حق نہیں دیا اب انصاف کے لیے سپریم کورٹ آئے ہیں اب آپ کو انصاف تو ملے گا انصاف دونوں طرف ملنا چاہیے ایک ماں میں حق مہد دے کر فیملی کورٹ کو آگاہ کرنے کی ہدایت فیصلہ باد میں تین ڈاکوں کی شادی کے گھر سمیت درجن بھر گھروں میں لوٹ مار ڈاکو گینگ ہاؤزنگ کالونی محلے خانہ کو باندھ کر سمان اور نقدی لے اڑا اہل محلہ کے مطابق ڈاکو نے لڑکی کی شادی سے چند روز پہلے جہیز کا سمان لوٹ لیا فیفا ورلڈ کپ کولیفائرز راؤنڈ ٹو تاجکستان کی فوٹبال تیم پاکستان پہنچ گئی سخت سیکیورٹی پر ہوتیل پہنچا دیا گیا پاکستان اور تاجکستان اکیس دومبر کو جنا فوٹبال سٹیڈیم اسلام آباد میں آمنے سامنے ہوں گے پھول جیسے ہستے مسکراتے بچے قوم کے مستقبل کے بیمار مل کر مرجانے سے بچانا بے تعلیم اور سہت سمیت تمام سہولیات پہنچانا ہے اسی عظم کے ساتھ آج عالمی یومیت فال منایا جا رہا ہے جو رکے تو کوہے گرہ تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے انقلاب ترقی اور جذبات کے شائر فیض احمد فیض کو گزرے انتالیس برس بیت گئے فیض احمد فیض کی ترقی پسند سوچ آج بھی زندہ بے مثال زہانت برجستہ جملے منظر نگاری اور کردار نگاری حسینہ موین اپنی مثال آپ انکل ارفی زیر زبرپیش انکہی تنہائیاں دھوک کنارے پرچھائیاں جیسے لا زوال ڈرامو کی خالق کا آج پچاسی ماہ یوم پیدائش ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے